جوانی کے جوش میں خوش کو کابو میں رکھ پانا کئی بار مشکل ہوتا ہے ہارمونل چینجز کا یہ سمیں ہر پل سوچ اور سمجھ میں بدلاو لاتا رہتا ہے یہ بدلاو اتنی رفتار کے ساتھ ہوتا ہے کہ اکثر صحیح اور غلط میں انتر کر پانا مشکل ہو جاتا ہے اس عمر میں مستی مزاک کے چکر میں اپنے پریوار سے جھوٹ بولنا بڑی عام سی بات ہوتی ہے لیکن مستی مزاک میں اٹھایا گیا ایک قدم کیا زندگی کی منزل کو کہیں دور بھٹکا سکتا ہے کیا ہوگا اگر اللڑپن کی اس عمر کو جرم کی نظر لگ جائے آج کے اس اپیسوڈ میں آپ جو کچھ دیکھنے والے ہیں وہ اپنے آپ میں اتنا عوشوس نہیں ہے کہ آپ خود دیکھ کر حیران رہ جائیں گے تم کہہ رہی ہو کہ قریب سات دن پہلے تمہارے ساتھ ریپ ہو لیکن ریپورٹ تم آج درج کر رہا نہ شاتی ہو اتنی دیر کیوں کی سر میں پہلے بھی ایک دو بار آئی تھی لیکن ہمت نہیں ہوئی کتنے لوگ تھے ایک ہی آدمی تھا چہرہ یاد ہے نہیں سر رات کے قریب دس بجے تھے کافی اندھیرہ تھا تو میں اسے دیکھ نہیں پائی اچھے تمہارے پیرنٹس کا ہیں وہ کیوں نہیں آئے وہ نہیں چاہتے تھے کہ میں یہاں ہوں کیوں کیونکہ انہیں میرے بات پہ بھروسہ ہی نہیں ہے پر میں سچ بول رہی ہوں آپ کو چاہیے تو میں وہ جگہ لے جا سکتی ہوں جہاں پہ میرے ساتھ یہ سب ہوا ٹھیک ہے شندے گاڑی گاڑا ہوئے سہر سر شہر یہاں پی رکھو یاش تنگل کا کوئی بھی سائن نہیں ہے پکہ یہی وہ جگہ ہے سر شہر یہ وہ جگہ نہیں ہے سر شہر یہی پہ ہاں رکھو 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 جہاں جہاں پہ اسے سر شہر یہی پہ شندے سللا سر یہاں بھی کچھ نہیں ملا ایمالی تمہارے ساتھ کچھ ہوا بھی ہے یا تم بس ہمیں یہاں سے وہاں گھومانے لگے آئی ہو تم شور ہو یہ وہی جگہ ہے سر مجھے ایک زیٹلی کچھ یاد نہیں آرہا ہے کچھ اور ڈیٹیل سی یاد ہے مجھے بس اتنا یاد ہے کی اس کے بدن سے ایک چیپ سی سمیل آرہی تھی جو اس سمیل کسی پرفیوم کی نہیں تھی شاید کسی پینٹ کی تھی اس رات تم نے جو کپڑے پہنے تھے وہ کہاں ہے سمال کے رکھی ہے نا سر وہ کپڑے تو میں نے واش کر دیے واش کر دیے سر آپ چاہیں تو میں نے ٹیسٹ کروا سکتے آپ لوگوں کو سچ پتا چل جائے گا صاحب ہمالی چھے ریپورٹس آلے باڈی پہ کوئی انجیوری نہیں ہے اور ہمالی نے ہم سے کہا تھا کی اسے گلا دبا کر مارنے کی کوشش کی گئی لیکن اس کے گلے پر بھی کوئی نشان نہیں ہے صاحب ریپ کو سات دن ہو گئے تو ریپیسٹ کے ڈی اے نے بھی نہیں ملے اور کپڑے کپڑے تو آلریڈی دھولے ہوئے تھے تو ہمارے ہاتھ کچھ نہیں لگا لیکن ہاں ریپورٹ میں ایک بات سامنے آئی ہے کیا ہمالی سیکشولی ایکٹیو تھی سیکشولی ایکٹیو تھی تمہارا ریپ نہیں ہو سکتا ہمارے کہنے کا مطلب وہ نہیں تھا تمہیں خود نہیں پتا کہ تمہارا ریپ کہاں ہوا اس شکس کا چہرہ بھی تمہیں یاد نہیں جن جگہوں پر تم ہمیں لے کے گئی تھی وہاں سے بھی کچھ نہیں ملا تمہارے ریپورٹس میں بھی نہ انجیوری ڈیٹیکٹ ہوئی نہ ریپیسٹ کا کوئی ڈی اے نے ملا یہاں تک کہ جو کپڑے تم نے دیئے تھے اس سے بھی کچھ حاصل نہیں ہوا وہ مجھے نہیں پتا مجھ سے بھی اتنا پتا ہے کہ مجھے انصاف چاہیے جس کے ساتھ تمہارے ریلیشنز ہے وہ کار ہے سر ہمالی میری گل فینڈ ہے ایمد تمہیں کیا لگتا ہے کون کر سکتا ہے اس کے ساتھ ایسا سر باتا نہیں سر ہم آپ کو کچھ بتانا چاہتے ہیں ہمالی کے ساتھ کچھ issues ہیں وہ اکثر لوگوں سے attention پانے کے چکر میں کچھ بھی کر دیتی ہے صرف attention پانے کے چکر میں وہ ریپ کا کس کر دیگی چلیے مان بھی لیا کہ اس نے یہ سب attention پانے کیلئے کیا تو آخر یہ سب کر کے اسے کس کا attention چاہیے ہوگا سر ایکچولی وہ ہماری بیٹی نہیں ہے بلکہ میری پتنی نینہ کے بھائی کی بیٹی ہے آج سے کاریب بارہ سال پہلے نینہ کے بھائی اور بھابی کی ڈیتھ ہو گئی کوئی دیکھ رہے کرنے والا تھانی تو ہمالی اکثر اپنے کسی نہ کسی رشتدار کے گھر رہا کرتی تھی لیکن سر گیروں کے بچے پہ کون دھیان دیتا ہے ہمالی کے ساتھ بھی آئی ہوا کوئی اسے دو ہفتے رکھتا کوئی دو مینے رکھتا اور پھر اسے گھر سے نکال دیتا سر اس لیے ہمالی رشتداروں کے ویوار سے ایموشنالی کافی ڈسراب ہو گئی تھی اور اپنے آپ کو نگلیکٹیٹ فیل کرتی تھی ممی مجھے بھی دو نا کول رنگ پھر پیلکی پیر خاصی ہو جائے کی تجھے ابھی نہیں مجھے نہیں پتا ابھی دو بیٹا ابھی نہیں مہمان آیا گھر پہ اچھا میں لے جانا نہیں تو بیٹا ایموشنالی اچھا میں لے جانا نہیں اچھا بھبالی جسے وہ سب کی نظروں میں بنی رہے تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ ریپ کیس بھی اس نے سب کی نظروں میں آنے کیلئے یا لوگوں سے سمپتی پانے کیلئے کیا ہو سکتا ہے سن موسیقی ہر امپلیے کو آشنا سے کجھنے کی زبورت ہے بہتو بہت بیش پر فرمینس nd زہی زہر عبیش ہر امپلیے آشنا میں چاہتا ہوں کہ آپ ہم سب کے ساتھ اپنی سکسس ریسیپی شیئر کرے پلیز تھانکی سو مچ سر آہ 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 ایسے ایسے ناندن یہ کہنا چاہتا ہے کہ کسی بھی پروجیکت کو سکسیسول بنانے کے لیے مجھے سا ٹیم پارٹنر دوننا چاہیے رائے رائے ایم جس جوکنگ سر ایم جس جوکنگ آج میں پریپیرڈ ہی نہیں تھا تم اگلی بار دیکھنا ایسی سپیچ دوں گا کہ کمگدار جو لیشنس میڈم تانکیو چلو پھر بعد میں بات کرتا ہوں ہاں بیسٹ ایمپلو ہی نہیں بیسٹ ایمپلو ہی نہیں بیسٹ چور اوپ دے ایئر کا ایوارڈ ملے گا تجھے میرے ہی آئیڈیا چورا کے پورے آفیس کے سامنے کریٹ لے لیا تمہارا آئیڈیا تھا وہ تم بس اس ٹیم کا ایک حصہ تھے ہمارا آئیڈیا تھا وہ جیادہ سیدھی مدبر اور جو تو یہ چھمک چھلو بن کے سب کو اپنے آگے پیچھے گھوماتی ہے اس لئے سب مہرمان رہتے ہیں تیرے پیچھے نندن، شانور یا تاکہ بوس بھی تیرے پیچھے لگتو ہے تیرے پیچھے لیمٹس یہ دے چکے ہیں کیا ہے؟ تو فون کیوں نہیں پک کر رہا ہے؟ دیکھیں مالی تیرہ میرا کچھ نہیں ہے تبارہ کال مت کریں یار، ایسے کیوں بول رہا ہے؟ تجھے پتہ نہیں ہے کیا؟ تیرے وجہ سارے کالیج میں پتہ چل گیا کہ ہم لوگ اسٹڈی کے نام پہ کیا کیا کرتے ہیں؟ دیکھ آپ تیرا میرا کوئی کنیکشن نہیں ہے تو بار اپنی شکل مانتی کھانا ریمان گود بائے نمت بری بار تو سنو موسیقی 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 دیدی؟ ہاں؟ ارے آج ہی جا رہے ہو؟ ہاں؟ ایک دو تین روپ جاتے؟ میرا پی ایل ایکسپٹٹ ہے؟ ارے تیرے پروجیکٹس ختم ہی نہیں ہوتے تم تیار نہیں ہوئی ابھی تک میں آج کئی نہیں چاہ رہوں تمہارا فون کا ہے تمہیں مجھ سے کیا کام تھا انجینہ کا کال نہیں لگ رہا تھا تو سوچا تمہیں کال کر دوں چلو نہیں تو بس چھوٹ جائے گی بائی دیان رکھنا ہاں بائی دروازہ لگا لینا ٹھیک سے یہ اتنا ایریٹیٹنگ انسان ہے بائی فرنڈ کیسے ہو سکتے ہیں آرے آ رہا ہوں بھائی ایک منٹ اچھا آگیا آؤ لاؤ بیک ٹیرے مجھے اور ہاں جلدی جلدی فریش ہو جاؤ جی کیونکہ مجھے پتہ ہے تمہیں ابھی تک کچھ کھایا نہیں ہوگا آشنا نہیں آئی آرے اس کا وہ پروجیکٹ چالو ہے نا کلائنٹ اپرویل کے چکھر میں اٹک گئی بولی دو دن میں آ جائے گی تو دونوں ساتھ میں ہی آ جاتے اس پر کون آیا ہوگا اس قنٹ چیزیں ملٹی نیشنل کمپنی کے لئے کام کرتی ہے یہ اور اس کی بڑی بہن انجنا دونوں اس گھر میں رہتے تھے سر انجنا کل رات کولاپور اپنے ماباپ کے گھر گئی یہ گھر پہ اکیلی تھی سر سٹرنج اگر ارادہ لوٹ کا ہوتا تو وہ گولڈ کیش لیکٹوپ بھی لے کر جاتا چلو موبائل کا تو سمجھ میں آتا ہے لیکن کی ایک تھی سمان کو چھوڑ کر وہ لڑکی کے کپڑے کو لے کر گیا ہوگا فرنسی ٹیم کے ہاتھ لگا کچھ نہیں سر اندر کوئی بھی فوز ڈینٹری کے نشان نہیں نہ ہی ہمیں کاتل کے فنگرمنٹس ملے یہاں تک ہی سر ہمیں گھر میں کاتل کا اقبال تک نہیں ملے ہو سکتا ہے کاتل لڑکی کی جان پہشاند والا ہو اس لیو آسانی سے اندر آ گیا اور وہ یہ بھی اچھی طرح سے جانتا تھا کہ اس کا اپنے ٹریسز کیسے ساف کرنے ہیں بڑی کو پوچھ ماتم کے لیے پیچھو سب تم دونوں کی دوست ہمالی کے ساتھ کچھ بورا ہوگا تھا پتہ ہی چلا ہوگا تمہیں کیا لگتا ہے کس نے کیا ہوگا یہ نو آئیڈیا سر پتہ ہمالی کے بارے میں سن کر بہت بورا لگا سب پتہ نہیں کیوں اس نے ہمیں بھی کچھ نہیں بتایا کیا ہمالی جھوٹ بول سکتی ہے ایڈونٹ سنگ سو سر وہ بہت اچھی اور ہیلففل لڑکی ہے ایسا کبھی ہوا نہیں اس نے ہم سے کبھی جھوٹ بولا سر ماملہ کچھ سمجھ بھی نہیں آ رہا ہے ہمالی نے ہم سے کہا کی ریپ رات کو دس بجے ہوا لیکن میڈیکل ٹیم سے کہا ہے کہ ریپ رات کو بارہ بجے ہوا یہ بگا نا سر پیرنٹس کے مطابق ہمالی اٹینشن سکھ رہے شاید اسی وجہ سے وہ ناٹک کر رہی ہو لیکن دوست کہہ رہے ہیں کہ وہ سچی ہے سر اگر ریپ ہوا ہے تو کچھ تو ملے گا اور اگر ریپ ہوا ہی نہ ہو تو آپ کو جھوٹی لگ رہی ہوں میں تم اور ہمند ریلیشنشپ میں تھی کافی کلوس تم نے ہمند کو اس بارے میں نہیں بتایا کیونکہ مجھے نہیں پتا تھا وہ کیسے ریاکٹ کرے گا ڈر گئی تھی میں ڈر اور اس کے ایک ہفتے بعد سب لوگوں کے سامنے بلکل ناربل تھے تم نے ہم نے بتایا کہ تمہارے ساتھ ریپ دس بجے ہوا تھا لیکن میڈیکل ٹیم سے تم نے کہا کہ بارہ بجے ہوا تھا چلو پھر سے ایک بار پوچھتا ہوں کتنے بجے ہوا تھا یہ سب بارہ بجے اور کتنے لوگ تھے دو اور ایک جھوٹ تم نے پہلے ہم سے کہا تھا کہ ایک شکس تھا ایک ہی آدمی تھا سر میرا ریپ ہو رہا تھا ڈری ہوئی تھی میں خود کو بچانے کی کوشش کر رہی تھی اوپر سے اتنا اندھیرہ تھا کہ مجھے کچھ دکھ بھی نہیں رہا تھا اب آپ بتاؤ مجھے ایسے میں کیا کیا یاد ہوگا اب سیدھے پوائنٹ پہ آتا ہوں کیا تم ہم سے جھوٹ بول رہی ہو ٹھیک ہے نہیں ہوا تھا میرا ریپ یہ ہی سننا چاہتے تھے آپ خوش ہو آپ سب ایمالی اس کیس میں ایک بھی سبوت اور گواہ نہ ملنے کی وجہ سے ہمیں یہ کیس کلوز کرنا ہوگا اور جھوٹی ریپورٹ درچ کرنے کے چھرم میں ہم تمہارے خلاف ایک کیس کریں گے سر یہ اس گھر کے لینڈلورڈ ہے سب سے فلے باڈی کو انہوں نہیں دیکھا تھا جی سر میں مارننگ واہ کے لیے جا رہا تھا تب اسٹیٹمنٹ لے لونکا ساہ ہائے نیلیش کیسے ہو ہیمالی میرا چھوڑو تم بتاؤ تم کیسی ہو میرا بس کسی سے بہت بات کرنے کا من تھا تو سوچا تمہیں کال کروں اچھا گیا انفیکٹ میں بھی تمہیں کال کرنے ہی والا تھا چھ سنو نا تمہاری ہیمن سے کوئی بات ہوئی کیا نہیں ہیمن سے نہیں ہوئی تو میرا فون بھی نہیں اٹھاتا ہے وہ تھوڑی اپسیٹ لگ رہی ہے لیٹس میٹ نا اس بانے تم بھی شاید بھار گون کو تمہیں اچھا لائے گا اوکے بائی کسی پرشاک ہے آپ کو مجھے تو کچھ سمجھ میں نہیں آرہا تھا آپ گھر سے کچھ مجھے نکلے تھے لگ بھگ پانچ ساڑھے پانچ کی بس تھی میرا آشنا کے گھر والوں سے تو کچھ پتہ نہیں چلا اس کے آفیس کلیق سے ملتے ہیں شاید وہ اسے کچھ پتہ چل جائے آشنا کے ایک آل رکھوس نکالو اس کا فون سرگیلنس پہ ڈالو فون آن ہوتے ہی ایک سیکنڈ میں میں جب انفرمیشن چاہیے ویٹ مین پوائنٹ لوکیشن بھوکے سب سر وہ بہت اچھی تھی سر ہمارے آفیس میں سر سب سب سے اچھی ہمیں تو سر یقین نہیں ہو رہا ہے کہ وہ ہمارے بیچ میں نہیں ہے اچھے لوگوں کو بھرے لوگ اکثر پسند نہیں کرتے دشوان بن جاتے آشنا کے بھی بن گئے ہوں گے سر نرمل سر اس کی اور آشنا کی جمتی نہیں تھی سر کہا یہ نرمل سر ابھی تو تین چار دن کی سکھ لیو پہ مہنگو آئس کریم تجھے کیسے پتہ کہ مجھے مہنگو آئس کریم پسند ہے اب اس میں گیا اب ہم اتنے ٹائم سے دوست تھے تو اتنا تو اندازہ لگائی سکتا ہوں کیا ہوا ٹھیک ہو نیلیش یار پتہ نہیں کیوں لیکن سب لوگ مجھے بہت پیچھے چھوڑ دیتے بچپن میں بھی موم ڈیڈ کی ڈیڈ کے بات چھب میں اپنے ریلیٹیوز کے رہنے گئی تو مجھے ایسے فیل ہوتا تھا کی جیسے میں کوئی بوجھ ہوں ان پر مجھے بالکل امپورٹنس نہیں ملتی تھی انفیکٹ انہیں تو میرا بردے تک یاد نہیں تھا سیکنڈ مارٹس رائٹ تمہیں یاد ہے میرا بردے میرے کیال سب چلنا چاہیے ٹائم ہو گیا ہے چلو отпKat آپ نے تین پروژیکٹ سے بھاہر گیا تھا پڑھے آسنا ہے تیر اوفیس کے لوگوں سے بات کیے ہم میں ان کا کہنا کہ آسنا کے ساتھ تری بنتی نہیں تھا سر اتنی سی چھوٹی سی بات کیلئی میں اس کا خون کروں گا ہم لوگ اگلے پروڈیٹ میں ساتھ میں کام کرنے والے تھے پر وہ اگلی پروڈیٹ کا بھی آسنا کی سندگی میں آیا ہی نہیں سر بیرا وشواس کیجئے میں نے کچھ نہیں کیا ہے سر سر یہ آشنا جی پوست مارک رپورٹ آپ کا شک صحیح نکلا سر آشنا کے ساتھ ریپ ہوا ہمیں ریپیسٹ کا ڈی این اے مل گیا ہے اور سر ایک شوکنگ بات اور آشنا کے فیفڑوں میں کاربن بھر گیا تھا مطلب آشنا کو زندہ جلائے گیا تھا ایک کام کرتے ہیں نرمر کا ڈی این اے لائے بجو سر 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 آشنا کے فیفڑوں میں کچھ ٹاؤں ہے اور ٹی بی ایس ٹوکیشن لائے بھی لے مووو سر جی دیکھو رہے چہرے درہا فون دو فون دو اری سر منیس چیک کرو یہ وہی فون ہے موووووو تو موووٹ میرا فون ہے میرا فون ہے میرا فون دیکھنے دو میرا فون دیکھنے دو ایک بیٹا انکل کو دیکھنے آشنا کہ یہ فون آپ کے بیٹے کے پاس کسی ہے میں آپ کو سب کو سچ سچ باتاتا ہوں وہ دراصل میرے بیٹے کو کوئی بھی فون دیکھا تو اٹھا لینے کی بوری عادت ہے سارا جا بھی فون دیکھا اپنے جب میں ڈال گیا ایکچولی اس دن آشنا کے ڈیٹ بوڈی سب سے پہلے سگت نے ہی دیکھے تھے کیا ہو بیٹا آشنا ٹھیک آرام ہاں سگت آشنا کو تو تم اچھی طرح سے جانتے تھے نا آشنا آہ آشنا کے ساتھ جو بھی یہ سب کچھ ہوا تھا وہ ساتھ تم ہی نے کیا تھا نا سر کیا کیا ہوا تھا اس دن آہ آہ کیا کسی اور نے کیا تھا آشنا کے ساتھ یہ سب کچھ تم نے تم نے دیکھا تھا اس کو وہ آگ آشنا آگ آگ آہ ہمیں آپ کے بیٹے کا ڈین اے سیمپل لینا ہو سر پا سوری پلیس ٹرائے ٹو انڈسٹر ٹھیک کچھ دینوں بعد تم واپس گھر آ جانا جب میں واپس آ جاؤں گی چیتنیا گھر میں اکیلے تمہارے ساتھ رہنے میں کمفرٹیبل نہیں ہے کیوں آپ کو لگتا میں ان پر فیک ریپ کیس کر دوں گی ایسا نہیں ہے لیکن تم سمجھو میں جلدی واپس آ جاؤں گی بس کچھی دینوں کی بات ہے سر 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 میرے بچے کو ڈھون دیجے نا پلیس 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 سر میرے بچے کو ڈھون دیجے ریلیکس ریلیکس کیا ہوا کہاں گیا آپ کا بے کل شام کو آپ لوگوں کے جانے کے باد سے ہی وہ گائپ ہے آپ جائیے گھر ہم ڈھون گے پوسیبل ہے سگیت اس میں انوال ہو اس کا باب اسے بچانے کے لیے کہیں چھپا کر یہ سب ڈراما کرنا ایک کام کرو اپنا خبری نیٹ ورک ایکٹیو کرو شاید کچھ ہاتھ لگا اچھا جا رہو یہ آشنا سپتہ ہی سال کی ہے ینگ ہے تو ہو سکتا ہے کوئی لبیں گے سی ڈی آر سے ایسا کچھ بتا تو نہیں چلتا ہے ایک کام کرتا ہے آشنا کے اوفیس چلتے ہیں اس کے دوستوں اس کے ساتھ کام کرنے والوں کو دوبارہ سے ٹٹولتے ہیں شاید انہیں کچھ پتا ہو سر آشنا اور شانو ایک دوسرے کو ڈیٹ کر رہے تھے سر یہ بات تم نے ہم سے پہلے کیوں نہیں بتائی اس وقت دماغ میں ہی نہیں آیا سر کہاں ہے شانو آشنا کی ڈیٹ کے بعد اس نے اوفیس چھوڑ دیا سر سر یہ شانو کا نمبر تو آشنا کی ڈیٹ کے بعد سے ڈیکٹیوٹیڈ ہے یہ دلی کا ہے وہاں کی لوکل پولیس کو اس کے گھرک ایڈریس دے دیا ہے جتنا جلدی ہو سا گئے شانو تک محصتے ہیں بیٹ سر میں نے آشنا کی فیملی کا پچھلے ایک مہینے کا ڈیٹا کھانگالا کیونکہ انفرمیشن ہاتھ لگی آشنا کی بین انجنہ حسن نام کے ایک لڑکے کے ساتھ پچھلے کچھ مہینوں سے کافی ٹچ میں ہے میں بھی بائی فرینڈ ہو لیکن سر یہ حسن آشنا کو بھی کالور میسج کرتا تھا اور جس روز آشنا کا مرڈر ہوا اس شام کو بھی اس نے آشنا کو کالور میسج کیا تھا اور چوکانی والی بات تو یہ ہے سر کہ آشنا کی بلوک لسٹ میں مجھے اس حسن کا نمبر ملا ہے تو اگر اس شام کو اس نے آشنا کو کالور میسج کیا تھا تو ضاہر سی بات ہے کہ اس شام کے بعد سے ہی آشنا نے اس کا نمبر بلوک کیا ہوگا جس کے کچھ گھنٹوں بعد آشنا کے ساتھ ریپ اور مرڈر ہوا تھا کافی عجیب ہے آشنا کی بہن کا بوائی فرینڈ آشنا کو اتنی بار کالور میسج کیوں کرے گا اور ایک بات سر جس روز آشنا کا مرڈر ہوا اس شام کو تقریباً پانچ بجے کے اسپاس حسن کا فون آشنا کے گھر کی ایریا میں ایکٹیف تھا اور اس کے بعد رات گیارہ بجے تک اس کی سیل لوکشن چینج ہوتی رہی ہے بی بی ٹرائیول کر رہا ہوں ہو سکتا ہے سر اور رات کو گیارہ سے ایک بجے کی بیچ اس کا فون کولاپور میں ایکٹیف تھا کولاپور جہاں پر آشنا کے ماں پاپ رہتے ہیں جیا سر بلاؤی سر سر تو سے یہ لانگ ڈرائیف پر کولاپور ہی کیوں گیا تھا بائیک پہ اتنی لمبی رائیڈ بہت اچھا کریہ ہے آشکلی سر سر اس شام میں آنجینہ کو اس کے گھر سے پک اپ کر کے کولاپور ڈراؤپ کرنے گیا تھا اے جھوٹ مد بول آجینہ نے اس شام ساڑھے پانچ کی بس لی تھی کولاپور کے لیے سر اس نے بس صرف آشنا اور اس کے ممی باپا کے نظروں میں لیا تھا دراصل ہم دونوں ساتھ میں ہی تھے میں سچ کہہ رہا ہوں سر چاہیے تو آپ آنجینہ سے پوچھ لیجئے ہاں ہاں وہ تو ہم پوچھیں گئی تو یہ بہتا آشنا کو اتنے سارے کول اور میسیج کیوں کرتا تھا یہ کس سے پوچھیں ہوں سر آنجینہ کو میں آشنا کے تھرو ہی ملا تھا دراصل میں اور آشنا پورانے آفیس میں ساتھ میں کام کرتے تھے کئی ایسا تو نہیں ہے کہ ایک ساتھ دونوں بہنوں کے نہیں نہیں سر ایسا بیلکل نہیں ہے بلکہ میں آشنا کو تب ہی کول کرتا تھا جب ضرورت ہو اور وہ بھی بیک ٹو بیک پاس سے ساتھ بار کیوں کی سر ایک بار میں وہ میرا پھول اٹھاتی ہی نہیں تھی اور یہ بھی کوئنسیڈنٹلی رہا ہوگا کہ جس دن آشنا کے ساتھ ریپ اور مڈر ہوا اسی شام کو اس نے تجھے بلک کیا دیکھ کچھ بھی چھپا نا چو بھی سچ ہے وہ بھول سر میں سچ کہہ رہا ہوں آشنا کی موت سے میرا پوہ ہی لینا دینا نہیں ہے ٹھیک ہے ضرورت پڑی تو پھر بلایا یہ آشنا کے گھر کے ایریہ کا ادم ڈیٹا نکلو گا سر انجنا سے کنفرم کیا میں نے سر اور شام حسن انجنا کو بائک سے کھولا پور چھوڑنے گیا تھا کافی شاتھی لگتا ہے حسن جی ہاں سر جب میں نے آشنا کے گھر کے ایریہ کا درم ڈیٹا سٹڈی کیا تو پتے چلا کہ شانو کا فون بھی اس شام آشنا کے گھر کے ایریہ میں ایکٹیف تھا سر یہ انجنا حسن کے ساتھ گھر سے نکلی تقریباً پانچ بجے گیا اس پاس اور یہ شانو رات کو آٹھ بجے آشنا کے گھر پہنچ گیا جس کے بعد اس کا فون سوچ آف ہو گیا اور اس کے بعد ٹھیک بارہ بجے اس کے اپنے گھر پہ آن ہوگا ہو سکتا ہے سر یہ شانو اس کانڈ میں شامل اور اسی وجہ سے وہ پونے چھوڑ کے باقی ہے دلی بریس کی کی اپ ڈیٹ ہے کبتے ہیں مل رہے ہیں شانو جیسے پلان کیا ہے ویسے ہی کرتے ہیں ایک بار پریکٹس کر لیتے ہیں آپ مجھے جج مان کر کے میرے سامنے بولیے میں بچپن سے ہی اکیلی رہی ہوں اس رات میں یہ ساتھ کچھ بھی نہیں ہوا تھا بس لوگوں کی سمپیتی پانے کے لیے میں نے ایک جوٹی ریپ کی سٹوری بنائی تھی اور میں بچپنے کے لیے پریکٹ میں ایک ڈیٹ لے لیتا ہوں جل سے جل اس ماملے کو نفتہا جائے دیکھ چھوٹ بک بولا دوسرا تا آشنا کے گھر گیا تھا اس بات کا پروف ہے ہمارے پاس تیری فون کی لوگیشن آشنا کے گھر کے ایریا کی لوگیشن آشنا کا مدر کرتے وقت تو نے اپنا فون آف کر دیا اور تو نے اپنے گھر جا کر فون آن کیا سر میں جھوٹ کیوں بولوں گا میں تو اس سے بہت پیار کرتا تھا ہاں میں اس رات اس کے گھر گیا تھا تم کیا بات ہے تمہارے لیے تمہارا فیوریٹ کیک لایا ہوں ریڈ بیلویڈ کیک یس یہ سب کی کیا ضرورت تھی ارے کلائنٹ کا اپرویل آ گیا اور وہ فنڈ بھی ٹرنسفر کر دے گا اور یہ سارے پروجیکٹ ختم ہوتے ہی نا تمہارے پروموشن کی بات چل رہی ہے سر پھر میں وہاں سے نکل گیا مجھے پتا ہوتا کہ کوئی کمینا اس رات اس کے ساتھ یہ سب کرنے والا ہے تو میں وہاں سے جاتا ہی نہیں سر آشنا کی ڈیڈ بوڈی سے ملے ڈین اے سیمپل چکے ہمارے کسی بھی سسپیکٹ سے میچ نہیں ہو رہے ہیں ایسا لگ رہا ہے جیسے ہم لوگ کسی ڈیڈین پر پہنچ گئے ہیں ملیش اس کیس میں اب تک ہم نے آشنا کے آس پاس کے لوگوں کے پرسنل موٹیف تلاشیں یہ بھی تو ہو سکتا ہے یہ کوئی رینڈم کرائی ہو ہتھیار آشنا کا قریبی ہو ہی نہیں بلکہ اس کا دور دور تک واسطہ نہ ہو شاید اسی وجہ سے ہماری نظر میں نہیں آیا تو سر ہم لوگ اس رینڈم گلی میں ہم گھوسیں کی کسے اب تک ہم نے سسپیکٹس کے ڈین اے آشنا کے شریف پہ ملے ڈین اے سے میچ کروا ہے نیشنل کرائیم ریکورڈ بیورا کے ڈیٹا سے سمیلر کسیز نکارو ان کا ڈین اے آشنا کے شریف پہ ملے ڈین اے سے میچ کروا شاید کچھ ہاتھ لگ چاہے اوکے سر ملیش ایک ٹیم بنا ہوگے پڑھا کرنے کے لیے کہ اس کیس سے پہلے یا اس کیس سے آس پاس کوئی شکس گیا ہوئے اوکے سر 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 جہاں پر آشنا کا مدر ہویا تھا اس کے پچھلے راستے پر پچھلے ایک مہینے سے سپائی نہیں ہوئی ہے وہاں پر کچھنے کا ڈھیر بھی لگا ہوا ہے ہاں تو یہ کام تو ملسپل کورپریشن کا ہے نا لیکن سر وہاں کا سپائی کرمچاری پچھلے ایک مہینے سے نہیں آیا اس نے اپنی سیلری بھی نہیں اٹھائی مات مانیش اس سفائی کرمچاری کی ڈیٹیلز نہیں کھا کچھ بھی سسپیشنس لگے اوکے سر سر ہم اپنے بھرگر کا پورا ریکارڈ رکھتے ہیں اس کا نام امیش تھا جب وہ بہت دنوں سے کام پہ نہیں آیا تو اس کی دیئے گے ایڈریس پہ ہم لوگوں میں پتہ لگایا اور جب وہاں پہ پتہ کیے تو امیش نام کا تو وہاں پہ کوئی رہتا ہی نہیں تھا سر آپ کے کہنے پر میں نے منسپل کارپوریشن سے بات کیا تو پتہ جلا کہ وہاں کی صاف صفائی کا گاہ میں ایک لوکل کانٹریکٹر کے ہاتھ میں اس کا نام ہے وکٹر گونز الویس میں نے وکٹر سے بات بھی کیا سار یہ اس کا سکیچ ہے وکٹر نے بنوائے میں نے اس دکان والے سے بھی کنفرم کیا اس نے بتایا کہ یہ وہی آدمی ہے اس امیش کا یوں غیب ہو جانا غلط پتہ دینا یہ بات کھٹکتی تو ہے اس جسٹ ہے ہنچ میں غلط بھی ہو سکتا ہوں پر انتنے دنوں کے بعد یہ ہمیں پہلی لیڈ ملی ہے یہ کیا کیا آپ نے میں نے کہا تھا نا کوٹ میں جا کے صرف معافی مانگنی ہے کیس رفا دفا ہو جائے گا کیس تو رفا دفا ہو جائے گا لیکن جو میرے ساتھ ہوا ہے وہ اس کا کیا میں نے جھوٹ نہیں بولا تھا سر حیمالی چاہتی ہے کہ آپ پولیس کے خلاف کیس کریں انہوں نے اپنا کام ٹھیک سے کیا ہی نہیں میرا ریپ ہوا تھا بھلی اس بات کا کوئی ثبوت نہیں ہے میرے پاس بھلی مجھے یہ یاد نہیں ہے کہ میرا ریپ کہاں ہوا بھلی مجھے اس کا چہرہ یاد نہیں ہے لیکن میرا ریپ ہوا ہے وقت گزرتا جا رہا تھا مگر اس صفائی کرمی عمیش کا کچھ پتہ نہیں چلا پھر پولیس نے اس کیس سے ملتے جلتے پرانے کیسز کی فائلز کو کھنگالنا شروع کیا ایک دو نہیں بلکہ آس پاس کے 200 کلومیٹر کے داہرے میں 16 ایسے کیسز ملے ہیں جہاں پر مہلاؤں کے ساتھ پہلے ریپ کیا گیا اس کے بعد مٹر اور ان سبھی کیسز میں مجھرم کڑیانے آجنا کے قاتل کڑیانے سے میچ کرتا ہے جس میں وکٹم نے ہسپیٹل میں ریکرڈ زندگی اور موت کے بیچ لمبی لڑائی لڑی ہے اور اس کیس کو ہینڈل کری پولیس ٹیم کو بھی کچھ ایمپورڈنٹ انفرمیشن ملی ہے یہ دیکھیں سر اتیارہ ریپ کرنے کے بعد یہ شر چھوڑ گیا تاپنے ہو سکتا ہے کلر بینٹنگ کا کام کرتا ہو اسی لئے شر پہ پینٹ لگا ہے یہ اور ایک کیس ملائے سر کسی ہمالی نام کی لڑکی کھا ہے کیس تھوڑا بیرڈ ہے لیکن اس میں صرف ایک بات میں میرا دھیان گیا اور وہ یہ ہے کہ اس لڑکی کو بھی ریپ کرنے والے کے شریر سے پینٹ کی اس میں لارے تھی آگے کیا ہو اس کیس میں ثبوت اور گوا نہیں تھے سر لڑکی کے پرواروالوں کو بھی لگا کہ لڑکی کیس جھوٹا بنا رہی ہے اس لئے پولیس نے کیس پلوز کر دیا اُلٹا جھوٹا کیس درچ کرنے کے جرم میں پولیس نے اس کے اوپر کیس کر دیا جب میں نے کہا تو کسی نے نہیں مانا ہمالی میں مانتا ہوں ہمارے ڈیبارٹمنٹ کی یہ بھول ہوئی ہے مافی اس کے لئے ہمالی ہمیں لگتا ہے کہ ہم تمہارے ریپسٹ کو جانتے ہیں ہم پچھلے پانچ مہینے سے اس کی تلاش کر رہے ہیں اس تک پہنچنے کے لئے ہمیں تمہاری مدد چاہیے پلیس ہمیں بتاؤگی کہ اگزیکلی تمہارے ساتھ کیا کیا ہوا تھا اس رات میں ایک پارٹی سے گھر لوٹ رہی تھی یہی تھا وہ آمی مجھے اس کا چہرہ یاد دہی ہے بہت اندھیرہ تھا لیکن مجھے اس کی آواز یاد ہے وہ مجھے جھٹکی بلا رہا تھا اور اس کی باڈی سے اس مہلا آری تھی جو دونٹ فری ہم تمہارا کیس ریوحان کر رہے ہیں سر سر ہم نے ساتھ سیریل کلر کی سکریننگ کی جس طرح کہ سیریل کلر کے پیچھے ہم لوگ ہیں ویسے سیریل کلر نہ تو فرار ہیں اور نہ ہی بیل پہ ہمیں باہر ملے لیکن سر یہ ایک آدمی ہاتھ لگا ہے ہمارے اس کا نام پنٹو ہے یہ سیریل کلنگ میں کنوکٹڈ ہے اور اس وقت جیل میں بند ہے میں نے جب اس کے وکٹنز کے کیسز کو سٹڈی کیا تو پتہ چلا کہ اس کی سیریل کلنگ کا طریقہ تقریباً ویسا ہی ہے جیسا ہمارے سیریل کلرکا ہے یہ سوق جیل میں بند ہے تو زاہر سی بات ہے سارے کانٹ اس میں تو کیے نہیں ہوں گے یہ ہو سکتا ہے کہ جیل کے اندر اس سے کوئی پروہابیت ہوا ہو اس وقت باہر ہو اور اس نے ایک آند کیا ہو جیل میں جا کے اس سے ملتا ہے سب میں نے کچھ نہیں کیا میں تو پچھلے چار سال سے جیل میں ہی ہوں یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ کوئی یہاں پہ رہ کے طرح فین بن گیا ہو پچھلے چار سال سے ہی وہ سنکین واد ڈادو کا انجام دے رہے ہیں یاد کر اچھے سکتا ہے یہ ہے وادو ہاں ساپ یاد آیا یہ تو شد ہوئی ہے کون ہاں ساپ یہ میرا ہی بیٹا ہے لیکن کافی وقت سے ملا نہیں پھون کیا تھا اس میں آپ کو نہیں ساپ کبھی نہیں ان کا پھون بھی سر ویلنس پہ ڈالو ہو سکتا ہے ہم سے جھوٹ بول رہے ہیں اوکے ساں سر حریش کی ماں کو پنویل کے ایک نمبر سے بیک ٹو بیک تین کولس آئیں یہ دیکھو کل رات پنویل میں نیرالی نان کی لڑکی کے ساتھ سیم آشنا کی طرح رہے پر مدر ہوئے اس سے دہنے کی وہ پنویل سے نکل جائے پنویل پلیس سے کونٹیک کرو ان سے کہو کہ اسے ڈھونے اوٹھا لے کچھوں نمبر تو مطا رہے وہ شیئر کرو ان کے ساتھ ویک اوک ساں کیا رہے چھٹ گی تو بج گئی میرے کو لگا تیری لاش بھی نہیں ملے گی کسی تو تیری مجھے سے پس پہ کسی نے بھی فروزہ رہ گیا تیری مجھے سے پس سب نے بھو بھول لیا سب نے کافی لام بھی لسٹ ہے دری آپ ان بھوستا ہے کیوں نہیں سابت بس ہے آپ چھوڑو آپ نہیں سمجھو گے آپ شوکی نہیں لگتے نا مرے کو پکڑے نہیں جا رہے تھے آپن ساب عورتوں کی خوشبو نا مرے دماغ کو بہت اچھی لگتی تھی آپ ان اس کے کپڑے کے ساتھ اس کا ڈیو بھی لے کر آیا اپنے میں سے تو پورے دن بس پینٹ کی بدبو آتی تھی چوبیس گھنٹے پینٹ کی بدبو سونک سونکے دماغ پھٹ گیا تھا ساب عورتوں کی پرفیوم کی خوشبو آتی تھی نا تو آپ ان ان کے پیچھے پیچھے چکھے لگتے ہیں باغ نہیں رہے ڈروں نہیں ساب اب تک کتنی عورتوں کے ساتھ کیا آئے سکتوں نے کل ہاف سنچوری کا بھی ہاف سنچوری بولے تو پچیس کپڑے کیوں نے کہا جاتا تھا مجھے وہ تو آپ ان کا پرائز تھا نا ساب اب ان جب بھی اس کو سونکتا تھا پھر اسے وہی وقت تازہ ہو جاتا تھا وہی عورتیں ہیں وہی خوشبو دن میرے کو لگتا تھا دوسرے پرائز کے لئے آگے بڑھو ایسے کر کے آپ کو مارتا چلا گیا سب اب میں تجھے تیری اس زندگی کا سب سے بڑا پرائز دھلا ہوا تیرا لاسٹ پرائز ٹیتھ پینلٹی پرائز حریش اس وقت جوڈیشل کسٹڈی میں اگر کوئی بھی انسان اس طرح اپنے دماغ میں کولا اکٹھا کرتا جائے تو دھیرے دھیرے اس کی بو سماج میں پھیلنے لگتی ہے حریش کے اس مانسک ویکار کی وجہ سے کئی محلاؤں کو اپنی جانگوانی پڑی ہے ہیمالی کے اوپر اب لوگوں کا بھروسہ بڑا ہے لوگوں نے اسے اپنانا شروع کیا ہے لیکن شاید ہیمالی اب آجیون کسی اور پر بھروسہ نہ کر پائے شاید ہمارا سماج اس کے بھروسے کے لائق ہے ہی نہیں جس لڑائی میں اسے سب کا سمرتھن ملنا چاہیے تھا اس لڑائی میں اسے ہی جھوٹا قرار دے دیا گیا یہ بہت ضروری ہے کہ محلاؤں کے ساتھ ہونے والے چھوٹے سے چھوٹے حادثوں کو بھی نظر انداز نہ کیا جائے ہر محلہ کو یہ حق ہے کہ وہ اس سماج میں سرکشت محسوس کرے اور انہیں ایسا سماج دینا ہم سب کی ذمہ داری ہے اب میں آنوب سونی آپ سے ودا لیتا ہوں پھر ملاقات ہوگی کرائم پیٹرول سترک میں ایک اور نئے کیس کے ساتھ تب تک اپنا اور اپنے پریوار کا خیال رکھیں سترک رہیں سرکشت رہیں اور دیکھتے رہیں کرائم پیٹرول سترک جائے ہیں